hey guys welcome to creative world کافے دنوں بعد illustrator کے tips and tricks کی ویڈیو کے ساتھ پھر سے میں آ گیا ہوں اور آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے ٹائپنگ سے related کچھ پرابلم اور اس کا solution خاص کر یہ ویڈیو کے لئے ہوگا جو ہندی میں ٹائپنگ کرتے ہیں نمشکار میں ہوں سمیت اور آپ دیکھ رہے ہیں creative world all right welcome back again آئیے start کرتے ہیں تو بہت سے سبسکرائبر نے کئی بار کئی طرح کے سوال میرے سے کیے گئے ہیں اب دیکھیں ہر ایک سوال کا جواب ایک ہی ویڈیو میں دینا possible نہیں ہوتا ہے یا پھر کمنٹ باکس میں بھی بتانا possible نہیں ہوتا ہے تو میں نے سوچا کیوں نہ چھوٹی چھوٹی سی ویڈیو بنا کر آپ کی جو پرابلم ہے اس کو سالف کیا جائے تو آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے ٹائپنگ سے ریلیٹڈ کچھ مستیک ہو جاتی ہے یا یوں سمجھ لیجئے کچھ ہندی میں جو مات رہے ہیں وہ غلط آ جاتی ہے یا پھر کچھ سپیلنگ میں غلط ہو جاتی ہے کچھ سپیلنگ کے جگہ سیمبلز آ جاتے ہیں کئی طرح کے ایسے پرابلم ہوتے ہیں جن کے بارے میں میرے سے پوچھا جاتا ہے تو آج اس کی پرابلم بھی دیکھیں گے اور سلیوشن کو بھی دیکھیں گے سو آپ ہندی میں ٹائپنگ یا تو الیسٹریٹر میں کرو گے تو بھی یہ پرابلم آئے گی یا کسی ویب سائٹ سے یا کسی اور نوٹ پیٹ جیسے فائل سے آپ کاپی کر کے الیسٹریٹر میں پیسٹ کرو گے تو بھی وہی پرابلم آتی ہے لیٹس بے آپ کو دکھاتا ہوں کیا پرابلم آ رہی ہے میں نے لوٹ پیڈ میں یہاں پہ کچھ ہندی میں ٹائپ کیا ہوا ہے میں تھوڑا سا اس کو بڑا کر دوں تاکہ آپ کو دکھائی دیں میں نے کیا ٹائپ کیا ہوا ہے تھوڑا سا بڑا میں کر رہا ہوں کچھ اس طرح سے کریٹیو آر ڈیزائن سٹوڈیو میں نے ٹائپ کیا ہوا ہے یہ بلکل ایک صحیح سپیلنگ ہے ماترائے بھی بلکل صحیح ہے پر پرابلم یہ آتی ہے جیسے اب اس کو سیلیکٹ کر کے کاپی کرتے ہیں اور الیلسٹریٹر میں آکے پیسٹ کر دیتے ہیں آپ ضرور نہیں آپ پیسٹ کر رہے ہو آپ ٹائپ بھی کر رہے ہو تو بھی یہی پرابلم آئی نہیں تو اگر میں یہاں سے ٹائپ ٹوڈ لے لوں ٹھیک ہے اس کا شارٹ کٹ کیتی ہے اگر آپ نے بیسک نہیں دیکھا ہے تو آپ بیسک ضرور دیکھئے کئی سارے لوگ کئی طرح کی سوال کرتے ہیں جو ان کے سوالوں کے جو جواب ہوتے ہیں وہ بیسک میں ہوتے ہیں تو میرے الیلسٹریٹر کے بیسک ضرور دیکھئے آپ کے سوالوں کے جواب ضرور اس میں مل جائیں گے تو میں نے یہاں سے ٹائپ ٹوڈ سیلیکٹ کیا اور یہاں پہ میں کلک کر رہا ہوں بیک سپیس کر کے کنٹرول و سے میں پیسٹ کر دیتا ہوں سو میں اس کو تھوڑا سا بڑھا کر کے آپ کو دکھا ہوں تو اس نے یہاں پہ کچھ سپیلک مستیک کر دیا ہے ٹھیک ہے حاصل طور پہ یہاں پہ رہ کی جو ماترہ ہے میں آپ کو پھر سے دکھا ہوں یہاں پہ یہ دیکھئے اس نے غائب کر دیا وہاں سے اس کی جگہ پورا رہ اس نے ٹائپ کر دیا تو اس طرح کی بھی پرابلم آتی ہے اور اس سے ریلیٹڈ اور بھی کئی طرح کی پرابلم آتی ہے ضرور نہیں اس طرح کی پرابلم آ رہی ہو ہو سکتا ہے اس کی جگہ کوئی سمبل آ رہا ہو یا پھر کچھ اور آ رہا ہو تو ان کا کس طرح سے ہم سلیوشن نکالے گے تو فرسٹ آف آل میں اس کو ڈیلیٹ کر دوں ٹھیک ہے اس کے لئے کیا کریں گے اس کے لئے ہم جائیں گے ایڈٹ میں اور پھر آ جائیں گے ٹائپ میں ٹھیک ہے جی آرائی سو یہاں پہ اگر آپ آ جائیں لینگویج اپشن یہاں پہ شو ایسٹرن اپشن اس میں یہ بائی ڈیفارل ہمیشہ اس میں چیک آتا ہے دوسرا اپشن ہے شو اینڈک اپشن اب دیکھئے دونوں ایک ٹائم پہ دونوں میں چیک کبھی نہیں رہتے ہیں یا نیچے والے میں چیک آئے گا یا اوپر والے میں چیک آئے گا ٹھیک ہے اگر میں نے نیچے والے میں چیک کر دیا تو اوپر والے میں ایک نچیک ہو جائے گا آپ نے شو اینڈک اپشنز میں چیک رکھنا ہے کہ اس کے بعد اگر ہم کہکے کر دیں تو تو یہ problem solve ہو جاتی ہے پر ابھی problem solve نہیں ہوگی دیکھیں میں پھر سے type tool لے رہا ہوں اور اس میں آگے click کر کے backspace کر کے control v سے paste کر رہا ہوں تو یہ دیکھیں آپ کی problem ابھی بھی solve نہیں ہوئی ہے اب solve کیسے ہوگی illustrator کو restart کر کے تو میں illustrator کو بند کر کے پھر سے چالوں کرتا ہوں ٹھیک ہے تو میں اسے بند کر رہا ہوں alright so میں یہاں سے جا کے file میں جا رہا ہوں new میں جا رہا ہوں اور ایک file ہم create کر لیتے ہیں ٹھیک ہے for size کا میں نے لے لیا orientation میں یہاں سے landscape کر رہا ہوں اور create کر رہا ہوں alright so ہمارا ایک document create ہو گیا آپ پھر سے وہی کریں گے چاہو تو copy کر لیجئے پھر سے copy ٹھیک ہے alright so اب میں یہاں سے type tool فیسے میں select کر رہا ہوں ٹھیک ہے اور simply آگے میں یہاں پہ click کر رہا ہوں backspace کر کے control v سے میں paste کر دیتا ہوں alright so یہ دیکھ سکتے ہو کہ جو ہماری problem تھی وہ solve ہو چکی ہے ٹھیک ہے یہ تھوڑا سو بے بڑا کر رہا ہوں یہاں دیکھ سکتے ہو یہاں پہ جو ماتر آئے تھی ٹھیک ہے وہ نہیں آ رہی تھی پہلے اور اب آگے alright so امید کرتا ہوں بہت ہی helpful رہا ہوگا آپ کے لیے اور پسند بھی آیا ہوگا آج کا ویڈیو آپ کو تو پسند آئے تو شیئر ضرور کیجئے اگلے illustrator کے tips and tricks کی ویڈیو کے ساتھ پھر سے میں آوں گا ایک اور نئے ٹاپک کے ساتھ ٹھیک ہے